موسیقی فرینڈز مسمہ اولاک اب کیا ایکشن لینے والے ہیں شرجیل خان کامران اکمل محمد حفیظ شویب ملک کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں اگر آپ یہ سب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور جو فرینڈز پہلی بار ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں وہ کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اب اسٹیلیا کا دورہ کرنا ہے تین ٹی ٹونٹی میچز اور دو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اسی حوالے سے ٹیم کی سیلیکشن ہونی ہے کون اسٹیلیا جائے گا کون نہیں جائے گا اس بات پر غور شروع کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مصبا الحق نے کھلاریوں کو واضح پیغام جاری کر دیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی میں سری لنکا سے تین زیرو سے ہار چکی ہے کھلاریوں کی موجودہ پرفارمنس پر شدید تنقید کی جاری ہے اور سب سے زیادہ تنقید کا سامنا عمر اکمل احمد شہزاد سرفراز احمد اور اس کے بعد خود چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصبا الحق کو کرنا پاڑ رہا ہے پاکستان ٹیم اب بھی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن پر موجود ہے لیکن اگر اس نمبر ون پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے تو اسٹیلیا کے خلاف سریز جیتنا ہوگی مصبا الحق نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب جو کھلاری نیشنل ٹی ٹونٹی میں اچھا پرفارمنس کرے گا وہی اسٹیلیا جائے گا ذرائع کے مطابق عمر اکمل احمد شہزاد کی جگہ محمد حفیظ اور شعب ملک کی واپسی کے امکانات ہیں تو وہی دوسری جانب ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر مصبا الحق اور شرجیل خان کے درمیان بھی بات چیت ہوئی ہے جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو ہی ایک بار پھر ٹی ٹونٹی کی قیادت دینے پر غور کیا جا رہا ہے تام کامران اکمل کی موجودہ پرفارمنس بھی شاندار ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حتمی فیصلہ ٹی ٹونٹی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں کھلاریوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا تو فرینڈز یہ ہیں آپ تک کی لیٹس ٹیبلیٹ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیں اور کومنٹس میں لازمی اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا کہ جو تبدیلیاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیا آپ وہ ہونی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس وار واشنگ بائی